ڈیئر ویورس اسلام علیکم آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں دو ہزار چوبیس کی الیکشن میں پریزائیڈنگ آفیسر جو فارم فل کرتا ہے ان میں سے ایک فارم انتہی ضروری فارم ہے جس کا نام ہے ریزلٹ آف دے کاؤنٹ یا اس فارم نمبر فارٹی فائیب فارم نمبر فارٹی فائیب کے بارے میں آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں یہ کس طریقے سے بھرا جائے گا لاسٹ میں جب سارے بیلٹ باکسز کھلے جائیں گے تو اس کے بعد یہ فارم فل کیا جائے گا اس کا دوسرا نام ہے ریزلٹ آف دے کاؤنٹ جب ہم اس ریزلٹ آف دے کاؤنٹ کو دیکھتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے اس کو ہم ڈیوائیڈ کرتے ہیں جو ہے پانچ حصوں میں ہر ایک حصے کے بارے میں ہم بات کریں گے نمبر من یہ جو اوپر والا ہے اس کو ہم فل کرنا سیکھیں گے نمبر ٹو اس کا یہ والا پارٹ جو ہے اس کو ہم دیکھیں گے اور جو نمبر ٹھری ہے یہ والا پارٹ جس کے اندر اے بی سی اور ڈی پارٹ ہے اور جو نمبر لاسٹ ہے یہاں پہ جو پریزائیڈنگ آفیسر اور اسسسٹن پریزائیڈنگ آفیسر کی ڈیٹیل آئیں گی ان کے بارے میں بھی ہم ڈسکس کریں گے تو سب سے پہلے اگر ہم اس فارم کو دیکھتے ہیں تو اوپر اوپر جو کونے میں یہاں پہ آپ دیکھیں گے تو یہاں پہ لکھا ہوگا کا نمبر اور نام تو جو انگلیش میں فارم آئے گا وہاں پہ لکھا ہوگا نمبر این نیم آف کانسٹیٹنسی تو اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے یہاں پہ لکھا ہوا ہے این اے ففٹی فور اسلام آباد اور اس کے بعد اگر اس فارم کو ہم دیکھیں گے تو نیکسٹ یہاں پہ آپ نے لکھنا ہوگا پولنگ اسٹیشن کا نام تو پولنگ اسٹیشن کا نام جہاں پہ آپ ہوں گے یقینین آپ اسی پولنگ اسٹیشن کا جو ہے نام لکھیں گے تو یہاں پہ جو پولنگ اسٹیشن کا نام لکھا ہوا ہے اس میں آرہا ہے فارٹی گرلز ہائے اسکول ایف سکس تو آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے یہاں پہ دیکھیں گے تو یہاں پہ جو پولنگ اسٹیشن ہے وہاں پہ جو کل تعداد ہے ووٹرز کی جیسے مرد ہیں جو مرد ہیں یہاں پہ بتائے گئے ہیں پانچ سو تیس جو ہے ریجسٹرڈ ووٹ ہیں یہاں پہ اور اگر خواتین کی بات کریں گے تو خواتین کے جو ریجسٹرڈ ووٹ ہے وہ چار سو ستر ہیں اور اگر ہم ٹوٹل کل تعداد کی بات کریں گے تو یہاں پہ آپ کو نظر آئیں گے کل تعداد ہزار ووٹ ہزار ووٹ یہاں پہ اسائن ہیں آپ کی پولنگ اسٹیشن پہ یہ آپ کو ووٹر لس سے جو ہے یہ انفرمیشن آپ کو مل جائے گی اور یہ آپ نے یہاں پہ درج کرنی ہے اگر ہم نیچے دیکھیں گے تو ہمارا جو یہ پہلا حصہ ہے یہ والا تو اس میں آپ دیکھیں گے تو اس میں آپ کو سات کالم نظر آئیں گے سات کالم کو اگر دیکھیں گے تو یہ کالم آپ کو نظر آئیں گے کالم نمبر ون ٹو ٹری فور فائیو سکس سیون یہاں پہ آپ کو سیون کالم نظر آئیں گے جو نمبر ون کالم ہے جو نمبر ون کالم ہے یہ والا یہاں پہ سیریل نمبر آئیں گے جتنے کینڈیڈیٹ ہوں گے اتنے ہی یہاں پہ سیریل نمبر آئیں گے جیسے کہ یہاں پہ ہمیں سیریل نمبر نو نظر آ رہے ہیں means کہ یہاں پہ نو کینڈیڈیٹ ہیں اب دیکھیں کہ جو نمبر ٹو ہے یہ والا نمبر ٹو جو ہے یہاں پہ اگر ہم دیکھیں گے تو یہاں پہ ہمیں کینڈیڈیٹس کے نام نظر آئیں گے جیسے اکرام علی ہے انم نواز ہے جعوید خان ہے and so on یہ جو نمبر یہاں نمبر جو دو کالم ہیں یہاں پہ جو کینڈیڈیٹس کے نام ہوں گے وہ آپ ایسے لکھیں گے کہ جیسے بیلیڈ پیپر کے اندر جس سیکونس کے ساتھ لکھے ہوئے ہیں ویسے آپ نے یہاں پہ نام لکھنے ہیں کالم نمبر تھری میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کالم نمبر تھری میں جو درست ووٹوں کی تعداد ہے جو کہ بیلیڈ باکس سے آئے ہیں جو انگلیش میں فارم ہوگا وہاں پہ کالم نمبر تھری میں لکھا ہوگا کہ ویلیڈ ووٹ ویلیڈ ووٹ فرام دا بیلیڈ باکس اور باکسز ویلیڈ ووٹ جو کہ نکلے ہیں بیلیڈ باکس سے یا بیلیڈ باکسز سے تو اگر آپ ویلیڈ ووٹ دیکھیں گے جس پہ ایسی پی کا سٹیپ صحیح لگا ہوا تھا اور پیچھے بیلیڈ پیپر کے افیشل کوڈ مارک تھا اور اپیو کی سگنیچر تھی تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے جو اکرام علی ہے اس کے اگر آپ ویلیڈ ووٹ کی تعداد دیکھیں گے جو کہ بیلیڈ باکس سے نکلے ہوئے ہیں سکسٹی تھری اگر آپ انم کو دیکھیں گے تو جو انم نواز ہے وہ سیونٹی ون ہے اگر جعوید خان کے دیکھیں گے تو ففٹی فور ہے یہ جو جس جس کے کینڈیڈیٹ کے حق میں ویلیڈ ووٹ آئے ہیں مگر یہ آئے کہاں سے ہیں یہ بیلیڈ باکس سے آئے ہیں تو یہ آپ لکھیں گے کالم نمبر کالم نمبر تھری میں یہ کالم نمبر تھری میں جو ویلیڈ ووٹ ہوں گے ہر کینڈیڈیٹ کی حق میں آنے والے ویلیڈ ووٹ مگر یہ آئے کہاں سے ہیں یہ آئے ہیں بیلیڈ باکس سے ٹھیک ہے اس کے بعد جو کالم نمبر فور ہے کالم نمبر فور میں آپ ویلیڈ ووٹ لکھیں گے ویلیڈ ووٹ کی تعداد لکھیں گے ہر کینڈیڈیٹ کے حق میں آنے والے ویلیڈ ڈ ووٹ مگر یہ ویلیڈ ڈ ووٹ ٹینڈر ہیں جو کہ پیکٹ نمبر فور جب آپ کھولیں گے تو ان میں سے جو ہے ٹینڈر ووٹ نکلیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ دو ٹینڈر ووٹ ہے اور چار ٹینڈر ووٹ ہیں اور ایک ٹینڈر ووٹ ہے اگر آپ دو کو دیکھیں گے تو یہ جو دو ہے جعوید خان کے حق میں آیا ہے یہ جو پانچ ہے یہ محمد مقبول کے حق میں آیا ہے جو ایک ہے یہ نورین کے نورین اسلام کے حق میں آیا ہے یہ وہ ویلڈ ووٹیں جس نے اگر کسی نے کوئی بھی ووٹ نہیں اٹھایا ہے تو وہاں پہ آپ نے زیرو منشن لازمی کرنا ہے جیسے یہاں پہ منشن کیا ہوا ہے تو کالم نمبر ون کی بات ہو گئی ٹو کی بات ہو گئی ٹری کی بات ہو گئی فور کی بات ہو گئی فائیو میں آپ لکھیں گے ویلڈ چیلنج ووٹ ہر کینڈی ڈیٹ کے حق میں آنے والے ویلڈ مگر یہ چیلنج ووٹ ہوں گے جو کہ کالم نمبر پانچ میں آئیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جس نے نہیں اٹھائے تو اس کا ہم نے زیرو کر دیا ہے اور جس نے ووٹ اٹھائے ہیں جیسے کہ یہ ہمیں تین ووٹ نظر آ رہے ہیں یہ جو تین ووٹ ہے یہ تین ووٹ اٹھائے ہیں اکرام علی نے اور اگر آپ یہ چار دیکھیں گے تو چار اٹھائے ہیں نوید اکرام نے تو ایسے جن جن نے ویلڈ ووٹ اٹھائے ہیں مگر ویلڈ ووٹ کون سے جو کہ چیلنج ویلڈ ووٹ ہے چیلنج ہم اس کو کہتے ہیں اگر کوئی کسی اور کی جگہ پہ دینے آئے تو اس کو چیلنج جو کرنے والا بندہ ہوتا ہے وہ ایجنٹ ہوتا ہے اس سے پریزائیڈنگ آفیسر ایک سور پیس لے کے فارم نمبر فارم نمبر جو ہے فل کر کے اس کو ووٹ ادا کرنے اس کو ووٹ دینے کی اجازت دیتا ہے اب دیکھیں کہ جو کالم نمبر کالم نمبر سکس ہے یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ ہر کینڈیڈیٹ ہر کینڈیڈیٹ کا یوں آپ نے جو ہے ہاریزنٹل جو ہے آپ نے سمپ کرنا ہے اس کالم کے اندر کالم نمبر سکس کے اندر جو ہے جمع ہوگا کالم نمبر تھری کالم نمبر فور کالم نمبر فائی یوں آپ جمع کریں گے جیسے کہ یہاں پہ اگر ہم اس کینڈیڈیٹ کا دیکھیں اکرام علی اس نے 63 ووٹ جو کہ بیلٹ باکس سے آئے تھے اور پیکنڈ نمبر 4 یعنی کہ ٹینڈر ووٹ اس نے 0 اٹھایا ہے پیکنڈ نمبر 7 سے چیلنج ووٹ آیا تھا 3 اٹھائے ہیں تو یہاں پہ اگر دیکھیں گے تو 63 اور یہ جو 3 ہیں یہ ہو جائیں گے 66 ایسے ہر ایک کینڈیڈیٹ کے حق میں آنے والے ویلٹ ووٹ ویلٹ ووٹ جو کہ بیلٹ باکس سے بھی آ سکتے ہیں جو کہ پیکنڈ نمبر 4 سے آ سکتے ہیں جو کہ پیکنڈ نمبر 7 سے آ سکتے ہیں پیکنڈ نمبر 4 سے ٹینڈر ہیں اور پیکنڈ نمبر 7 سے چیلنج ہے تو یوں آپ جو ہے ان کی سب کا جو ہے جمع کریں گے اور وہ آ جائے گا کالم نمبر 6 کے اندر ہر ایک کا ٹوٹل کالم نمبر 6 کے اندر آ جائے گا تو ہمیں پتا چل جائے گا کہ اکرام علی نے 66 اٹھائے ہیں ایسے ایک candidate نے 72 اٹھائے ہیں 56 دوسرے candidate نے اٹھائے ہیں last میں جب ہم دیکھیں گے تو ہر ایک جو کالم ہے ہر ایک کالم کا ہم جو ہے vertically جو ہے جمع کریں گے اگر ان سب candidate کا ہم جمع کرتے ہیں تو ہمیں جمع مل جاتا ہے 500, 548 یہ جو 500, 548 ہیں یہ ballot boxes سے valid vote آئے ہیں اور سب candidate کا یہ جمع ہے کالم نمبر جو 3 ہے packet نمبر 4 یعنی کہ tender votes سے جو valid vote آئے ہیں اور جتنے بھی candidate ہیں ان کے حق میں پڑے ہیں ان کو ہم یوں جو ہے وہ total کریں گے تو یہ ہمارے پاس ہو جائیں گے اور اگر ہم بات کرتے ہیں کہ جو challenge vote ہے challenge vote ہر candidate کے حق میں آنے والے سب کو ہم یوں vertical total کریں گے تو یہ ہو جائیں گے اب دیکھیں اگر ہمیں confirm کرنا ہے کہ کالم نمبر جو 6 ہے اس کا total صحیح ہے تو ہم یہ کالم نمبر 3 کالم نمبر 4 کالم نمبر 5 کو جب ہم total کریں گے تو جواب یہ سیم آنا چاہیے 565 اگر یہ جواب صحیح آیا ہے تو اس کا مطلب کہ آپ کی جو counting ہے جو کہ کالم نمبر 6 میں ہے یہ آپ کی counting صحیح ہے تو یہ پہلا احصہ ہمارا ختم ہوتا ہے دوسرا احصہ ہم دیکھیں گے اگر ہم A دیکھیں گے تو جو A ہے A کہہ رہا ہے کہ total valid votes total of column number 6 انگلیش میں ایسے لکھا ہوگا اردو میں لکھا ہوا ہے کہ درست ووٹوں کی کل تعداد جو کہ کالم نمبر 6 کی کل تعداد ہے اگر ہم کالم نمبر 6 کو دیکھتے ہیں تو کالم نمبر 6 ہمیں نظر آتا ہے کالم نمبر 6 جو ہے ہمیں نظر آتا ہے یہ ہمارا کالم نمبر 6 ہے کالم نمبر 6 کا total یہ پڑا ہے 565 ہے تو اسی کا ہی total جو یہاں پہ total آیا ہے یہی total ہم A میں لکھ دیں گے اور A میں وہی same digits آ جائیں گے تو آگے ہم چلتے ہیں B کی طرف جب ہم B کو دیکھتے ہیں تو B تین اسوں میں divide ہے جب B کو ہم دیکھتے ہیں تو B جو ہے وہ تین اسوں میں divide ہے B1 B2 B3 تین اسوں میں divide ہے جو B1 ہے B1 کو اگر آپ انگلیش والے میں دیکھیں گے تو یہ اس میں لکھا ہوگا votes taken out from ballot boxes excluded from count اور جو نمبر 2 ہے tender vote excluded from count challenge vote excluded from count اب یہاں پہ اردو میں فاہم ہے تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ ballot boxes سے ballot boxes سے برامد شدہ برامد شدہ گنتی سے خارج vote کی تعداد یہ vote وہ ہیں جو کہ گنتی میں شامل نہیں ہوں گے مطلب کی جس کے پیچھے official code mark نہیں لگا ہوا ہے جس کے ساتھ کوئی پرچی لگی ہوئی ہے یا جس کے ساتھ کوئی نشان ہے یا جو ایسی پی کا stem ہے وہ نہیں لگا ہوا ہے جو گنتی میں شامل نہیں ہو سکتے تو وہ گنتی میں شامل نہیں ہو سکتے جو کہ ballot boxes سے آئے ہوئے ہیں جو کہ ballot boxes سے آئے ہوئے جو کہ ballot boxes سے آئے ہوئے ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں وہ بی یہ جو ballot boxes سے گنتی سے خارج ہوئے ہیں یہ آئیں گے بی ون کے اندر تو بی ون کو ہم دیکھتے ہیں تو جو خارج شدہ vote ہیں وہ 32 ہیں تو 32 ہم یہاں پہ جو ہے ہم 32 یہاں پہ لکھ لیں گے یہ 32 آپ کو نظر آ رہا ہے یہ جو 32 ہیں یہ 32 خارج ہوئے ہیں کہاں سے ballot boxes سے ایسے ballot boxes کی طرح ایک اور ہمارے پاس packet ہے جس کو packet number 4 کر رہے ہیں جس میں tender vote آتا ہے اور یہ ہے ہمارا بی 2 ابر بی 2 کو جب ہم دیکھتے ہیں تو بی 2 ہمیں بھی جو ہے کچھ valid ہوں گے جو valid ہوں گے ان کو تو ہم نے لکھ دیا یہاں پہ column number 4 میں جس candidate کے حق میں گیا مگر کچھ جو ہیں وہ خارج ہوئے ہیں جو کے خارج جو ہیں وہ بی section میں لکھیں گے بی کے 2 میں لکھیں گے خارج جو ہیں یہاں پہ دو ہوئے ہیں جو گنتی سے خارج ہو گئے ہیں اور جو number بی 3 ہے یہاں پہ گنتی سے خارج آئیں گے جو challenge vote ہوگے جو valid challenge vote تھے وہ ہم نے یہاں پہ column number 5 میں لکھ دیئے جس بھی candidate کے حق میں جتنے بھی valid vote challenge والے آئے وہ ہم نے یہاں پہ لکھ دیئے اب آگے ہم دیکھیں گے تو جو challenge vote ہے جو کہ خارج ہوئے ہیں وہ چار ہیں تو اب دیکھیں کہ یہاں پہ last میں کہہ رہا ہے کہ b کا جو total ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے b b کا ہم نے total کرنا ہے اب دیکھیں اگر b میں ہم دیکھیں گے تو ایک یہ 32 ہے ایک آپ کو یہ 32 نظر آ رہے ہیں جو کہ excluded from count ہیں جو کہ ballot boxes سے ہوئے ہیں یہ جو دو ہیں یہ excluded from count ہیں جو کہ ہوئے ہیں کہاں سے tender vote ہیں اور ایک جو ہیں excluded from count ہیں جو کہ چار ہیں جو کہ challenge vote ہے اب ان سب بی کا جو total ہے بی کا جب ہم total کریں گے تو بی کا total جو ہے 38 آ جائے گا 32 اور یہ 2 اور یہ 4 یہ ہو جائے گا 30 38 اب یہ ہمارا بی section ہو گیا ختم اب اگر ہم c کو دیکھتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو c نظر آ جائے گا یہ یہ c اب c کہہ رہا ہے کہ یہاں پہ آپ نے جو ہے پلس کرنا ہے a کو اور b کو جو انگلیش کا فارم ہوگا انگلیش کے فارم میں بھی لکھا ہوگا کہ آپ نے جو ہے grand total کرنا ہے sum کرنا ہے sum of a and b تو یہاں پہ sum of a and b ہوگا اب دیکھیں اگر آپ a کو دیکھتے ہیں تو ہمیں جو a ہے a کے اندر ہمیں نظر آتے ہیں پانچ سو پینسٹھ اور پلس اس کے ساتھ بھی یہ ہے یہ ہے 38 تو جب ہم total کریں گے تو یہ ہو جائے گا 600 603 تو یہ total ہو جائے گا 603 تو آپ بھی یہاں پہ جو ہے آپ نے یہاں پہ اس جگہ پہ یہ ہیں دونوں ڈیجٹس لکھ دینے ہیں اس کے بعد یہ total کرنا ہے ٹھیک ہے جیسے آپ کو یاد رہے کہ یہ total کس کا ہے اس کے بعد ہم آتے ہیں d پہ یہ جو d part ہے d part یہ جو ہے d part ہے اب d میں کہہ رہا ہے کہ مرد جو حضرات ہیں ان کے total ووٹ کتنے کسٹ ہوئے ہیں جب کمبائن پولنگ اسٹیشن ہو تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ خواتین کے ووٹ اور جو مردوں کے ووٹ ہیں ان کو آپ نے الگ الگ جو ہے وہ count کرنے ہیں کیونکہ یہاں پہ آپ سے پوچھا جائے گا کہ مردوں کے ووٹ کتنے ہوئے ہیں اور جو خواتین ہیں ان کے ووٹوں کی تعداد کتنی ہوئی ہے اور last میں آپ total کریں گے تو total آپ کا یہ ہی آنا چاہیے جو کہ c کا total ہے یہ 603 تو یہاں پہ بھی 603 آگئے ٹھیک ہے تو last last میں اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں پہ جو ہے presiding officer اور جو senior assistant presiding officer ہیں ان کی جو ہے details آئیں گی تو یہاں پہ جیسے senior assistant presiding officer رہے تو وہ اپنا یہاں پہ نام لکھے گا اور یہاں پہ عوضہ اپنا original جو عوضہ ہے وہ لکھے گا جیسے کوئی doctor ہے hs ta jst to وہ لکھے گا تو یہاں پہ جو ہے جو ہے place of posting جو اپنی place of posting ہے وہ لکھے گا یہاں پہ قومی شناکتی card number آئے گا یہاں پہ دے سکتے ہیں کوئی ایجنٹ اگر انکار کرتا ہے signature کرنے سے کیونکہ column number جو ساتھ ہے وہاں پہ جو یہ پہلی مرتبہ انہوں نے دیا ہے column number ساتھ یہاں پہ جو ایجنٹ ہوں گے ایجنٹ ایجنٹس کے جو ہیں یہاں پہ نام آئے گا اور جس بھی پارٹی کا ایجنٹ ہے اس پارٹی کا یہاں پہ نام آئے گا اور یہاں پہ ایجنٹ سائن کرے گا اگر کوئی مبسرین آ رہا ہے تو اس مبسرین کا بھی نام ہوگا اور اس کا آپ دستک لیں گے تو یہ ایک جو ہے transparency شو کرتا ہے کہ جو آپ کی polling station ہے وہ صاف شفاف ہوئی ہے اگر کوئی ایسا حادثہ ہو جاتا ہے تو آپ کوئی بھی comments یہاں پہ لکھ سکتے ہیں اگر کوئی comments نہیں ہے تو آپ اس کو چھوڑ دیں thank you so much